اب یہ ہے کہ جو عام نمازوں کی سنتیں ہیں کس کس نماز سے پہلے سنتیں ہیں اور کس نماز کے بعد میں سنتیں ہیں ان کی کیا حمیت ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جو سننے مواققہ ہیں ان کی اگر کوئی آدمی افادت کرتا ہے اور حدیث دوسری حدیث کے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دن اور رات میں بارہ سنتوں کی محافظت کرتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جنت کے جو عامال اور جو اسباب ہیں دخول جنت کے جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے ان اسباب میں سے یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ جو آدمی دن اور رات میں بارہ سنتوں کو احتمام کرے گا بارہ سنتیں پڑے گا وہ آدمی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا اور اب دونوں روایتیں بتاؤں گا میں کہ بارہ رکعت والی جو وہ حدیث ہے وہ بھی اور اس سے کم میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی پڑھنی جائے بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سنت نہیں پڑتا ہے تو مثال کے طور میں بہت سارے لوگ ہمیں سعودی میں یہاں کہتے رہتے ہیں کہ بہت سارے سعودی جو ہے وہ سنتیں نہیں پڑتے ہیں جی ان کے اندر احتمام نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے اور ہمارے لئے وہی حجت ہے ہمارے لئے کوئی یہاں کا آدمی کرتا ہے کوئی ہندوستان کا یا قطر کا یا دوبئی کا کوئی آدمی کر سنت پر عمل نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لئے جائز ہے اور ہمارے لئے جائز نہیں ہے سنت متحرم اللہ کے رسول نے بہت بڑی اس کے اہمیت اور فضیلت بتائی کہ جو آدمی دن اور رات میں سنتیں پڑے گا ان کی محافظت کرے گا ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا لیکن ایک حدیث میں بارہ رکعت ہے اور ایک حدیث میں دس رکعتیں ہیں تو دونوں حدیث میں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور جو بارہ رکعت والی حدیث ہے وہ بھی درست حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اور جو دس رکعت والی حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو دس رکعت والی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر وقعات کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعات جو ہے وہ میں نے یاد کی اور ان کے پڑھنے کے بارے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور وہ کیا ہیں اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کتنی رکعات ہیں رکعتین قبل الدہر کہتے ہیں کہ دو رکعات زہر کی نماز سے پہلے ورکعتین بعدہ اور دو رکعات جو ہے دہر کی نماز کے بعد تو چار رکعات ہو گئے فرمایا ورکعتین بعد المغرب فی بیتی اور دو رکعات مغرب کی نماز کے بعد جو آپ گھر میں پڑھتے تھے تو یہ چھے رکعات ہو گئی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی اور کے دو رکعات عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر میں پڑھتے تھے تو یہ آٹھ رکعات ہو گئی ورکعتین قبل الصلاة الصبحی اور دو رکعاتیں فجر کی نماز سے پہلے فرمایا ابو خاری المسلم کی روایت ہے تو یہ ملا کر دس رکعاتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دس رکعات جو ہیں وہ سیکھی دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے زہر سے پہلے جو ہے وہ چار رکعات کا تذکرہ کیا اور زہر کے بعد جو ہے وہ دو رکعات کا تذکرہ کیا تو وہ حدیث بھی صحیح ہے یعنی دس رکعات اگر کسی نے پڑھی تو اس نے بھی سنت کے اوپر عمل کر لیا اور اگر کسی نے بارہ رکعات سنتیں پڑھی تو اس نے بھی سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا لیکن یہاں پہ علماء نے دونوں حدیثوں کے درمیان تطویق کی صورت نکالی اور وہ دونوں تطویق کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ ابھی جماعت زہر کی کھڑی ہونے والی ہے اور آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو آپ دو سنت پڑھ لیں اور اگر آپ پہلے آ جاتے ہیں وقت آپ کے پاس ہے تو آپ زہر سے پہلے چار رکعت پڑھ لیں دونوں صحیح ہے لیکن آپ یہ ہے کہ افضل اور بہتر کیا ہے جیسے کہ جہاں آپ نے سعودی میں رہنے والے اکثر و بیشتار لوگ دیکھتے ہیں کہ زہر سے پہلے جو چار رکعت لوگ پڑھتے ہیں ان چار رکعت کو دو سلام سے پڑھتے ہیں یعنی دو رکعت پڑھی پ پھر سلام پھیر لیا اور اس کے بعد دو رکعت جو ہیں وہ الگ سے بڑی اور یہ افضل اور بہتر طریقہ جو ہے وہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے زہر سے پہلے کی چار رکعت پڑھنی ہے تو آپ دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور یہی افضل ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات اللیل والنہاری مسنا مسنا کے دن اور رات کی جو نماز ہے وہ دو دو رکعت ہے تو زہر سے پہلے کی جو رکعت ہیں وہ بھی آدمی کو دو سلام سے پڑھنی چاہیے اور یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے تو ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعو اربعن قبل دوہری بخاری کی روایت حضرت عائشہ راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہر سے پہلے چار رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا تو یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوہر سے پہلے ہمیشہ چار رکعت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے تو چار رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چار رکعت پڑھنی چاہیے اور جیسے میں نے بتا دیا دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے ایسے ہی اگر ہر آذان اور ہر نماز کے درمیان میں حدیث سے ثابت ہے کہ دو رکعت ہیں مثال کے دور پہ ابھی میں اس کے وضاحت بھی آپ کو کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری المسلم کی روایت کہ ہر دو آذانوں کے درمیان دو رکعت ہیں یعنی آذان کو کتو آذان کہتے ہی ہیں لیکن اقامت کو بھی بعض جگہ حدیث میں آذان کہا گیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک اعلان ہے ندا ہے تو یہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دو رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور وہ پڑھ سکتا ہے آدمی مسار کے طور پہ آپ اثر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے بھی اس کا آگے حدیث آئے گی اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور عیشہ سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ جو عام اکثر و بیشتر لوگ ہم ہمارے ہاں لوگ اس چیز کی اہمیت کو اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر سے پہلے چار رکعت ہمارے اوپر لازمی پڑھنا حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر اربعان یہ سنان ترمزی کی روایت ہے اور حسن روایت ہے کہ جس آدمی نے اثر سے پہلے چار رکعت پڑی اللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ رحم کرتا ہے تو اثر سے پہلے ضروری سنتیں نہیں ہیں اثر سے پہلے کوئی ضروری اور خاص سنتیں نہیں ہیں کہ آدمی کو وہ پڑھنا ہی ہے لیکن اگر آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دو رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھریں پھر دو رکعت اور پڑھ لیں لیکن آپ کے لئے آپ کے اوپر یہ ضروری ہے ایسے ہی جو ہے مغرب سے پہلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت آئے گی لیکن میں ہم پہ بھی آپ کو حرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول کے دور میں ہم مسجد میں آتے تو ہم ستونوں کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے دو رکعت اور اللہ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے بھی تھے مغرب کی جو جماعت سے پہلے یعنی آدان کے بعد تو ہمیں اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ نے یہ دو رکعت نہیں پڑھنی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب اللہ کے رسول پڑھو پڑھو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیمن شاہ کہ جو آدمی چاہتا ہے وہ آدمی پڑے یعنی مغرب کی نماز کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ اگر دو رکعات پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی ان تمام روایس روایس سے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آذان اور اقامت کے درمیان دو رکعات ہے اس سے محدثین نے ایک بہت اہم بات نقطے کی نکالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آذان کے بعد اتنا انتظار کریں جماعت کھڑی کرنے کے لئے کہ اس میں دو رکعات پڑھی جا سکیں یعنی اتنا آپ کو اگر آپ کی مغرب کی نماز بھی ہے ظہر کی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے اس میں آپ اتنا انتظار کریں کہ آپ نے آذان دینے کے بعد اتنا وقت اقامت کے درمیان ہوگی کم از کم آپ دو رکعات جو ہے وہ پڑھ سکیں تو یہ بہت اہم بات جو ہے وہ محدثین نے جو ہے وہ نکالی ہے اس سے آخذ کی ہے ابھی یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اثر سے پہلے کوئی ضروری جو ہے سنتیں نہیں ہیں اور ایسے ہی جو اثر کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہے اور مغرب کی آذان کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں آپ دو رکعات عیشہ سے پہلے بھی کوئی سنت نماز ضروری نہیں ہے اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ تحیط المسجد کی دو رکعات پڑھیں اور یا پھر آذان کے درمیان کی جو دو رکعات میں نے دو رکعات پڑھنے کا میں نے حدیث سے بتایا کہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں باقی جو ہے عیشہ سے پہلے کوئی سنت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو کل ملا کے جو سننے مواقدہ ہیں جن کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہیں یا آپ ہمیشہ ان کے اوپر عمل کرتے تھے یا ہمیشہ جو ہے آپ ان کو پڑھتے تھے وہ بارہ رکعت ہیں اور وہ بارہ رکعت جو ہے میں آپ پھر سے اس کو مختصر دور بھی بتا دوں کہ فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت اور زہر کی نماز سے پہلے چار رکعت تو یہ چھے رکعت ہو گئی اور زہر کی نماز نماز کے بعد جو ہے وہ دو رکعت اور یہ آٹھ رکعت ہو گئی اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ دو رکعت یہ دس رکعت ہو گئی اور عشاء کی جو ہے نماز کے بعد دو رکعت تو یہ بارہ رکعت سنت مواقدہ ہے ان کی حفاظت آدمی کو کرنا چاہیے اور ان کے کا جو ہے اس کے اوپر آدمی کو محافظت کرنی چاہیے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہے جزاک اللہ خیلی